موسیقی نمسکار دوستے او سین نیٹورک پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں امکار چوبری پاکستان امریکہ سے بڑا نراج ہے اور نراجگی کی وجہ یہ ہے کہ جب سے جو بائیڈن نے راشت پتی پد سنبھالا ہے تب سے باقی تو دنیا کے تمام دیشوں کے راشت پرمکھوں سے ان کی ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے ملے ہیں اور پاکستان کے پردھان منتری کو ابھی تک انہوں نے ٹیلی فون نہیں کیا اب آپ جانتے ہیں کہ جنوری میں انہوں نے کاریہ بہار سنبھال لیا تھا اور اب اگست آ گیا ہے تو پاکستان کے سبر کا پیمانہ جو ہے وہ چھلک پڑا ہے پاکستان کے جو ان کے راشتی سرکشہ سلاکار ہیں جو ان کے ویدیش منتری ہیں ان کے بیان آئے ہیں کہ پاکستان جیسا اتنا مہتوپون دیش اور امریکہ کے راشت پتی بہات ہی نہیں کر رہے ہیں تو ہم بڑا مطلب ایک طریقے سے انہوں نے کہا نہیں ہے لیکن ڈپریشن میں ہیں اور کہ صاحب کئی بار کہا گیا کہ وہ فون کریں گے فون کریں گے کوئی تقنیکی بادہ تو ہو نہیں سکتی ہے اور کون سا ایشو ہے یہ سمجھائیں ایک طرف پاکستان کہتا ہے ایک طرف امریکہ کہتا ہے کہ جی افغانستان میں پاکستان کی بڑی اہم بھومی کا ہے تالیبان کو نیانتریت کرنے کے لیے اور دوسری طرف جو ہے ہم سے بات بھی نہیں کی جا رہی ہے اسی طریقے سے یہ جو یو این ایس سی کی بیٹھک ہوئی شکروار شام کو جو آپ جانتے ہیں کہ ایک اگست سے بھارت اب سنیوکت راست سنگ کا ایک مہینے کے لیے ادھیاکش ہے تو بھارت کی ادھیاکشتہ میں وہ بیٹھک ہوئی پاکستان چاہتا تھا کہ اس بیٹھک میں وہ شامل ہو کیونکہ افغانستان کے مددے پر ہی وہ بیٹھک تھی تو روس بھی چین بھی امریکہ بھی تمام دیش اس میں تھے پر چکی ان پندرہ دیشوں میں جو دس اے آستھائی اور پانچ پرمننٹ میمبر ہیں ان میں پاکستان نہیں ہے اس لیے جو بھارت کے پرتی ندی وہاں ادھیاکشتہ کر رہے تھے انہوں نے پاکستان کی اس اپیل کو خارج کر دیا کہ ان کو بھی بیٹھک میں شامل کیا جائے اس سے بھی پاکستان ڈپریشن میں آ گیا ہے اور بھارت پر کئی طرح کے آروپ اس نے جڑ دیئے ہیں کہ بھارت کے رہتے ہوئے نصفکشتہ کی امید کیسے کی جا سکتی ہیں کئی اور گھٹنائے بھی ہیں ان پر بھی چرچہ کریں گے اور میرے ساتھ ان سب مسئلوں پر چرچہ کرنے کے لیے جانے مانے رکشہ وششگ territorial آرمی کے پوروچیف اور چاہے counter-terrorism ہو چاہے war situations ہو ان میں اہم بھومکہ نبھانے والے اور پاکست خاص طور سے آمریکہ سے counter-terrorism کی special training لے کر لوٹے ید سیوہ میڈل سے پلنکرت میڈر جرنل اشوانی سیوہ ساہب جڑ گئے ہیں سیوہ سار نمسکر مربانی چو جی ساہب سیوہ سار یہ جو پاکستان کا فریسٹریشن نکل رہا ہے اور اپنے آپ کو بڑا ہی مہتوپورن دیش وہ بتا رہے ہیں قرار دے رہے ہیں کہ ہم اتنے مہتوپورن دیش ہیں دنیا کے اور ہمارے پردان منطری سے ابھی تک امریکہ کے راشتپتی نے فون پر بات تک نہیں کی ہے اس فریسٹریشن کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں امریکہ کیوں نہیں پاکستان سے بات کر رہا ہے ہاں بلکہ دیکھو پاکستان نے جب دیکھا تھا کہ جو بیڈن پریزیڈن بن کے آئیں گے تو ان کے اندر ایک خوشی کی لہر دور بھی تھی ان کو لگتا تھا کہ جو بیڈن ہیں انہیں حلال پاکستان دیا گیا ہے جو سیکنڈ ہائیت سیولین آوارڈ ہے اور اس کو ایک پرکار سے وائس پریزیڈن دیا گیا تھا تو اب ان کو لگتا تھا کہ ان کے آنے کے بعد رشتے میں بڑا فرق پڑے گا کیونکہ جو امریکہ اور پاکستان کے کافی حد تک نیچے گر گئے تھے اس کی وجہ تھی کہ دولر ٹرمپ نے پتا لگیا تھا کہ جو پاکستان ہے وہ دبل کروس کر رہا ہے دبل گیم ایک طریقے سے ٹیلیبان کے پاس پاس ہو جاتا ہے اور ٹیلیبان جو ہے وہ امریکن سولجر سے لٹ رہے ہیں اور ایک پرکار سے جو ڈالنرڈ ٹرمپ نے بڑے صاف سوترے سبتوں میں بولا تھا کہ جو بیس سال میں تیتیس بلین ڈالر پیسہ آیا تو وہ پاکستان نے کسی ہاتھ تک ٹیلیبان کو دیا اور دوسرا ڈالر ٹرمپ نے بار بار یہ دیشہ دیا تھا کہ کہیں نہ کہیں پاکستان سیریس نہیں ہے ٹیلیزم کے لڑنے کے لیے اور ٹیلیبان کی ہیلپ کرتا ہے اس کے ٹریننگ ایریہ ہیں اور ان کی مدد کرتا ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کیونکہ اسپا بین لادن جو ہے جون پوچ کے ٹائم میں وہ وہاں سے بھاگا تھا اور جو اسپا بین لادن ہے اس کو وہ ملا ابوت آباد میں تو اس کا ٹریک ریکارڈ بڑا کمجور تھا پاکستان کا اور وہ ملا تھا اوبابا کے ٹائم میں تو اب ہوا کیا کہ ان کو یہ وسواث تھا ہمارے ریلیشن امریکہ کے ساتھ بہت اچھے نہیں ہیں ڈالن ٹرم کے ٹائم اگر جو بیڈن آتے ہیں تو ریلیشن اچھے ہوں گے کیونکہ ایک تو ان کو ہم نے ہلال پاکستان دیا ہے اور کئی بار انہوں نے ایسی پرو جو پاکستان سٹیٹ بندی تھی اور اس کے ساتھ ان کو کملہ ہیریس پہ بھی بڑا وصوات تھا کہ انہوں نے کچھ ایک کشویل کے بارے میں کی تھی تو ایسے میں وہ یہ سوچ رہتے کہ پاکستان ایک بڑا امپورٹن دیس ہے اور کیونکہ امریکہ وہاں سے جانا ہے تو تیلیبان کو اگر کوئی لیا سکتا ہے نگوشیٹن پاکستان کی بہت ضرورت ہو اور اس لیے جیسے جو بیڈن پریزیڈن بنیں گے تو وہ پکا جو ہے پریزیڈن پاکستان کے امران خان سے بات کریں یہ انہوں نے سوچ ویچار کیا تھا مگر ایسا نہیں ہوا اور سچائی یہ ہے کہ جو بیڈن نے جیادہ تر جو بھی امپورٹن پریزیڈن ہیں پرائیم میسٹر ہیں ہیڈ آف سٹیٹ ان سے بات کر لی اور ایک بار نہیں کئی بار بھارت ایسے دیش سے تو انہوں نے ایک پرکار سے قوار کی جو ورچور میٹنگ بھی ہوگی ہے بہت بار ملاقات ہوئی ہے ورچور تو ایسے میں پاکستان کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مٹاو ہے امریکہ اور پاکستان کے بھی اب یہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ کے پریزیڈن ابھی تک عبران خان سے بات چیز کیوں نہیں کی مجھے لگتا دو تین وجہ ہو سکتی ہیں کہ ایک تو پاکستان کو امریکہ نہیں سمجھتا ایک فرنٹ لائنگ سٹیٹ پاکستان کو سمجھتا ہے کہ جو افغانستان کے اندر پرابلم آئی ہیں اور جس وجہ سے امریکہ افغانستان میں فیل ہوا ہے اس کا زیادہ ریجن ہے پاکستان کیا جو ایٹیٹوڈ پاکستان کی جو ڈیول پالیسی اور یہ کہیں جو بیڈن کی ایڈویشیشن بھی سمجھ گئے اور ایسے میں ان کو بہت کھٹاس رگ رہا ہے کہ اگر ہم انسیکسسفل رہے ہیں اور جس پرکار سے کیجولٹی ہوئی ہے امریکہ کی اور وہ اس کا شریع پاکستان کے پاس جاتا کیونکہ پاکستان نے تیلیبان کو پوری مدد دی ہے ایک طرف سے ہم سے پیسہ لیتا رہا ادھر سے تیلیبان کی ہیلپ کرتا رہا ان کو لوجسٹک سپورٹ دی ہے ان کی میڈیکل فیسلیڈ دی ہے ان کے لئے فنڈ کٹھے کی ہیں ان کو ٹریننگ ایریہ پاکستان میں دیے گئے تو یہ مجھے لگتا ہے جو بیڈن کی ایڈمیشیشن صاف ستر سبدوں میں امران خان کی گورنمنٹ کو بتا رہے کی ہمیں پتا ہے آپ نے کیا کیا ہے اور دوسرا اس کو لگتا ہے کہ جو سٹیچر ہے سٹیٹمنشپ ہے امران خان کی وہ کوئی ایسے لیول کی نہیں ہے کہ جہاں پر یویس پریزیڈنگ کو اس سے اتھری دلدی بات کرنی پڑے تو ایسے میں مجھے لگتا نہیں کہ امریکہ پاکستان کو کوئی اتنا ابھی ایمپورٹنس دیتا ہے اس کا مطلب دو تین باتیں ہیں ایک تو پاکستان سمجھتا ہے وہ فرنٹ لائن سٹیٹ ہے امریکہ اس کو خاص نہیں سمجھتا امریکہ کو پتا ہے کہ ہم نے نکلنا ہے اور اس لیے زیادہ وہ ایمپورٹنس نہیں دی رہا پاکستان پہ اگر وہ امریکہ وہاں اور سیکنڈ وہ جو سٹیٹمنشپ ہے امران کھان کی وہ مجھے نہیں لگتا کوئی اتنی ہے کہ اس کے بات کرنے کی جود پڑے تیسرا جو پاکستان کا ٹریک ریکارڈ ہے پورے ورلڈ میں وہ بہت خراب ہے کیونکہ جس پرکست ٹروریزم کا ساتھ پاکستان دے رہا ہے اور بلیک لسٹ کے کتار پہ ہے تو مجھے لگتا ہے اوور آل جو چھوی ہے پاکستان کی کوئی خاص اچھی نہیں ہے اور کہیں کہیں پاکستان کا جو ٹریک ریکارڈ وہ پور ہے اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جو پریزنٹ ہیں جو بیڈن انہوں نے کوئی یا جو جو بیڈن کی انہوں نے ایسا کچھ سوچا نہیں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے امران خان سے بات کرنی تو یہ ایک ساتھ سترہ جو لگتا ہے اشارہ ہے پاکستان کو اور پاکستان کو سمجھ نہ چیئے کہ یہ جو ٹیرریزم کی گیم کھیل لیں اور یہ ٹیلیبان کے ساتھ جو آپ نیچے نیچے سائیتہ کر رہے ہو ادھر آپ بولے افغانستان کے اندر ہم پیس ٹوک کرا رہے ہیں اور ادھر سے آپ دست ہزار آتنگ وادی بھیج رہے ہو تو یہ گیم پلان امریکا کو معلوم ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک صاف سترا میسیج ہے اور پاکستان کو سمجھ رہا چاہیے جو دی سا بہت مہت باتیں آپ نے کہی ہیں اور ان کارنوں پر آپ نے روشنی ڈالی ہے جن کے چلتے امریکہ پاکستان کو تالیبان سے سلحے کرائے گا پاکستان اس کے بنسبت امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو سارا کیا دھرا ہی پاکستان کا ہے جو کچھ افغان میں ہو رہا ہے تو یہ بھی سنکیت دینا چاہتا ہے امریکہ پاکستان کو عمران خان کو کہ آپ یہ مت سمجھ کہ امریکہ آخ موند کر کے بیٹھا ہے اور اسے یہ پتا نہیں ہے کہ افغان میں جو بکھیڑا کھڑا کیا گیا ہے جو اس کو آہستر کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں افغان کو اس کے پیچھے پاکستان کو ان کو آمن کر ایک طریقے سے بھارت نے دیا ہے کیونکہ بھارت کے پاس اس کی ادھیا کستہ ہے اور افغان پر ہی چرچہ کے لیے شکروبار کو بیٹھ بلائی گئی تھی کو ایک طریقے سے خارج کر دیا جو اس نے اچھا جاہر کی تھی اور اس کے بعد جو سیوکت راشت میں پاکستان کے آستھائی پرتنیدی ہیں منیر احمد انہوں نے بھارت پر ایک طریقے سے اپنا گصہ نکالا اپنی بھڑاس نکالی اور یہ کہا کہ ساب بھارت سے تو جب تک وہ ادھیکش ہے اس سے نسپکشت کی امید نہیں کی جا سکتی جب کہ بھارت نے اور یون نے اس پشت کر دیا کہ جو سدست دیش ہیں کیول ان کو ہی بیٹک میں آمن تر کیا جا سکتا تھا اور جو سرکشہ پریشت کے نیم ہیں ان کو پاکستان سمجھ پاکستان کو ایک طریقے سے ننگا کر دیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تالیبان کو مدد کرنا بند کرے کیونکہ جو بھی تالیبان گھائل ہونے کے بعد اسپتالوں میں علاج کرا رہے ہیں وہ پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے اور کئی طرح سے وہ مدد کر رہا ہے تو انتر راشتی ہے اس طرح پر جو منچ ہے جس میں امریکہ بھی بیٹک میں شامل تھا چین بھی تھا برٹین بھی تھا فرانس بھی تھا آئرلینڈ بھی تھا ویتنام بھی تھا روس بھی پریس کنفرنس نہیں کی اپنا ویچار رکھا جو تریمورتی صاحب ہیں اور انہوں نے سیدھے آروپ لگایا کہ جو آفغانستان کا پڑوسی ہے وہ ہی سب سے زیادہ وہاں پر انوالو ہے اور یہ ساری ہنسا کے پیچھے وہ ہے تو یہ جو گھٹنا ہوئی ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں سیواز بلکو دیکھو جسا پہلے تو ہم اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یونائٹی نیشن جو سکیورٹی کانسل ہے اس کے پانت پرمیننٹ میمبر ہیں جس کے اندر یو ایس ہے چین ہے روس ہے اور فرانس اور ہے اور انگلین یو کے یونائٹی کنگم ٹان میں ہیں اور ہم اب ساتھ بھی بار ایسے آ رہے ہیں ٹان میں ہم آئے تھے انیس سو اکیون سے باون اور جب ہم اس کے نون پرمیننٹ میمبر بڑھتے ہیں تو ہر بینے ایک جو ادکشتہ ہے وہ ملتی ہے ابھی ہمارے سے پہلے فرانس کی ادکشتہ تھی اب وہ بھارت کو ملی اس کا مطلب جو بھارت کے ایمبیسٹر ہیں یون سیکیورٹی کانسل میں تری ملتی وہ ادکشتہ کریں گے تو ابھی ہوا کیا تھا کہ جب حالات افغانیتان میں بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں اور ٹیلیبان نے آل آؤٹ آپریشن کر دیا ہے اور جس کو سپرنگ آفنسی بولنے ہیں اور کسی مگر مجھے یہ ایک ویڈمبنا ہے کہ پورا ورل اس کو دیکھ رہا اور کچھ نہیں کر رہا تھا جیسے بھارت کی ادکشتہ آئی فرسٹ اگست کو بھارت نے اس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کیا اور بھارت نے ایک ایون سیکیورٹی کانسل میں ایک ایمرجنسی میٹنگ کو ایکسپوز کیا کیونکہ پاکستان 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 اور انہوں نے بہت صاف سترے سبدوں میں بتایا کہ پاکستان انوال ہے ٹیلیبان کی مدد کر رہا ہے ٹیلیبان کی ٹریننگ ایریا پاکستان میں ہے پاکستان میں ملتی ہے پاکستان میں ہے ان کے لئے فنڈ وہاں سے کلیکٹ ہوتے ہیں اور وہاں پر بریڈنگ راؤنڈ جو ہے ان کے مدرساز ہیں آپ پاک ایریا میں اور ایسے میں جو پاکستان نے دس ہزار آتنگ وادی بھی بھیجے ہوئے ہیں جو ٹیلیبان کے کندہ سا کندہ ملا کے لڑائی کر رہے ہیں افغان کی سکیورٹی فورس تو تو ایک پرکار سے صاف سترے سدوں میں یہ بتا دیا کہ افغان میں پیس آئی نہیں سکتی کیونکہ پاکستان ایک نیگٹیو رول پلے کر ہے وہ ٹیلیبان کو اکسار ہے اس کا مقصد ہے کہ کسی طریقے سے ٹیلیبان جو ہے پاور میں آئے اور وہ جیسے سب پتا تو ایسے میں جو پاکستان رول پلے کر رہا ہے دکھاتا کچھ ہے ایک شب کیا کر رہا ہے وہ ایک سپوز کیا افغان کے آج ایمبیسٹر نے اور بھارت کے جو تریمورتی صاحب ایمبیسٹر جن کی ایڈیشتہ ہے انہوں نے بھی صاحب سترے میں بتایا کہ پاکستان ایک کرتے ہوئے انہوں نے بتایا تو آج سچائی یہ ہے کہ اب پاکستان اپنا پخش ڈالنا چاہتا تھا مگر پاکستان ڈال نہیں سکتا کیونکہ وہ پندرہ اس کنٹریز کا حصہ نہیں ہے یہ صاحب سترے سمدوں میں اس کو بتا دیا گیا اور سچائی تو سب کو کڑوی لگتی ہے کیونکہ اب سچائی آ رہی ہے سب کے سامنے یہ آج یون سکیورٹی کانسل میں جب یہ باتیں بتائی گئی ہیں پانچ پرمیننڈ میمبر ہیں اور دس نون پرمیننڈ میمبر ان کو اب اصلیت پتا لگنے لگی ہے کہ پاکستان ایک نیگیٹیو رول پلے کر رہا ہے افغانستان میں اور ایسے میں شانتی کبھی بھی نہیں آ سکتی افغانستان میں اگر پاکستان ایسا رول پلے کرے گا اور یہ بھی بتایا کہ جو آپریشن ٹیلیوان ابھی کر رہا ہے وہ جو ہے ان کا برین جو ہے وہ پاکستان کی آرمی ہے اور وہ اس کو ان کے آپریشن کو آپریٹ بھی کرنے ہیں اور کھلا ہے کہ بھارت کی اڈیکسیتہ میں ہے تو کیونکہ بھارت کی اڈیکسیتہ ہے تو اس لیے پاکستان کو بھوکا نہیں ملا اپنا دینے کا مگر وہ کوئی پرویجن ہی نہیں ہے تو اس کو کہاں سے دینے کا پر سچا یہ ہے کہ آدھ بھارت نے پہل کی بھارت کی اڈیکسیتہ تھی تو بھارت نے افغانستان کے لیے امرجنسی میٹنگ ملائی اور یہ سارے ورلڈ میں جتنے امپورٹنٹ کنٹری جنگ کو سمجھایا کہ کس پرکار سے ٹیلیبان جو ہے وہ بھی ایک پرکار سے پاور کو شیئر نہیں کرنا چاہتا بھارت نے یہ بھی بتایا کہ ہم چاہتے ہیں ایک ایک سوورن انڈیپینڈنٹ اینڈ سٹیبل افغانستان ہم چاہتے ہیں کہ افغان گورنمنٹ اور تیلیبان کے بیچ میں باتچیت ہو اور سیج فائر ہو وائلنس کم ہو تو ہمارا یہ ہے کہ پہلے وائلنس لیول کم کر کے سیج فائر ڈیکلیئر کریں اور بعد میں ان کی باتچیت کر کے یہ ایک سٹیبل انڈیپینڈنٹ اور سوورن افغانستان بنائے تو ایسے میں بھارت نے ایک بڑی اچھی پہل کیے اور یہ پرتکلیا کیا اور مجھے لگتا ہے جس پرکار سے سبھی دیسوں نے اس کو سرایا ہے اور اب ان کو افغانستان کے بارے میں جیادہ پتا لگا اور افغانستان کی مدد کرنے کے لیے جیادہ تیار ہے تو دیسا سیواز سر بہت مہتوپورن اور اندر کی باتیں آپ نے بتائی ہیں کہ کن وجہوں سے یہ چیزیں ہیں ایک اور گھٹنا ہوئی ہے ہم جانتے ہیں کہ ایران میں نئے راشت پتی نے پانچ اگست کو شپت لی ہے اور اس شپت گرہن سمارہوں میں ہمارے ودیش منتری ایس جیشنکر صاحب پہنچے ہوئے ہیں تیران تو ابراہیم رئیسی سے انہوں نے ملاقات کی ہے کل یہ ملاقات کتنی مہتو فون ہے کیونکہ افغانستان کے مسئلے کو لے کر کے بھی چاہ باہر کو لے کر کے بھی اور جو سرکشہ ہے جو دوسرے مددے ہیں جو دوی پکشی سمبند ہیں بھارت اور ایران کے جو چھیتریے ایشیوز ہیں جو انتر راشتی یہ مسئلے ہیں جاہیر ہے سبھی پر ایران کے نئے راشت پتی سے ہمارے ودیش منتری کی باتچیت ہوئی ہوگی اور انہوں نے پردھان منتری کا ایک سندیش بھی ان کو دیا ہے کہ پردھان منتری نے ان کو آبیوادن بھیجا ہے تو یہ جو ملاقات ہے یہ کتنی اہم ہے بہت اچھی کوششن پوچھا چونجی سب دیکھو پہلے بھی جو ڈاکٹر ایس جیسنکر جب روس میں گئے تھے تو ایران کے ہوتے گئے تھے جب یہ ابراہم یاسی پریزنٹ الیکٹ تھے تب بھی ان سے ملے تھے اور ان کو کہا تھا کہ جب آپ فارملی ٹیک اور کریں گے تو بھارت کے لئے انہوں نے انوائٹ کیا تھا تو اس لیے وہ وہاں پر گئے تھے مگر یہ سچائی ہے کہ بھارت اور ایران کے ریلیشن ابھی بڑے امپورٹنٹ سٹیج پہ ہیں اور دونوں کو ایک دوسری کی بڑی جرورت ہے وہ اس لیے ایک تو کہ اب جو افغانستان کے اندر ایک پرکار سے آگے کیا ہونے والا ہے اس میں بھارت اور ایران ایک ہی طرف ہیں ایک ہی پیج پہ ہیں وہ کیوں کیونکہ ایران کو بھی فکر ہے اپنی جو پوپلیشن ہے شیعہ پوپلیشن تاجک جو کہ ہزارہ جو کہ قریب قریب آٹھ پرسنٹ ہیں کیونکہ جس پرکار سے بناوٹ ہے ڈیموگرافی پیٹرن کی افغانستان کی اس میں بیاریس پرسنٹ پستون ہیں جو زیادہ تک ٹیلیبان میں ہیں پھر ستائیس پردیس تاجکس ہیں اور جو کی نوردن آلائنس میں ہیں اور نو پرسنٹ جو ہیں اجبیک ہیں اور آٹھ پرسنٹ جو ہیں ہزارہ ہیں جو کی سیاہ ہیں جو ایران کے ساتھ بورڈر پہ تو ان کو ابھی ایسا سننے مارا تھا کہ اگر تیلیبان رول میں آتا ہے تو ہزارہ کو وہ بہت الٹریٹ کریں گے تو کئی نہ کہ ایران کو یہ بڑی فکر ہے ایران کو دو تین چیزوں کی فکر ہے کہ اگر انسٹیبلیٹی آتی ہے افغانستان میں تو وہاں سے ریفیوجی بہت آئیں گے ایران میں اور ایران ریفیوجی لینے کی پخش میں نہیں ہے اور اس کی اکنومک کنڈیشن بھی اچھی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی ہزارہ پوپلیشن ہے ان کے اگنسٹ مائنورٹی کمیونٹی اس کے اگنسٹ ایکسن ٹیلیبار نہ لے جیسے تیلی بار انہوں نے لیا تھا نائنٹی نائنٹی سکھ سے دو جار ایک میں تو ایسے میں بھارت کے ساتھ ایران بھی ایک اسی پیج پہ اور ابھی آپ دیکھیں تریوکہ پلس جو میٹنگ ہو رہی ہے جس کے اندر روس جیوگریفیکل بورڈر ہے افغانستان سے تو کہیں کہیں یہ دونوں ایک پیج پہ ہم اب بھارت اور ایران کے جو ریلیشن ہے وہ بہت ایمپورٹن ہے بہت ایمپورٹن سٹیج پہ اس کی دو تین وجہ ہے بھارت ایران سے جو ہے آئل لیتا تھا اور جو آئل تھا وہ سب سے سستہ تھا اور ندیق تھا اور اس کے جو ہے انشورنس بھی ایرانی نے کر رکھ تھی مگر کیونکہ جب سے آہ امریکہ یہ جوائنٹ کمپریہنسی پلان آف ایکشن جس کو بولتے ہیں نیوکلی ڈیل اس سے نکل گیا اور اس کے اوپر سینکشن لگا دی ایران کے اور بھارت کے اوپر پریشر آیا کہ آپ اس سے ایمپورٹ نہیں لے اوئل تو بھارت نے اس کا ایمپورٹ بند کر دیا تھا تو اس لیے بھارت کا اوئل جو ہے آج ہم ایران سے نہیں لے رہے جبکہ چین ایران سے لیتا رہا اس کے باوجود کہ امریکہ نے اس کو بولا تھا کہ ہم آپ کے اوپر سینکشن لگا دی جو وہاں پر سلمہ ڈیم جو بلی دیتا ہے ہسپٹل اس کے بعد روڈ اس کے پاس سکول اس کے پاس آپ کی دولپن سینٹر اور ایسے ساتھ میں ہم نے ون پائنٹ ایڈ بلین ڈالر چابار کے اندر خرچ کیا ہے جو پورٹ بھارت نے بنائے اور اس کی پورٹ کی مین مدہ ہے کہ ہم اس سے ڈیریکٹ افغانستان جا سکتے پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے اور اس کے بعد سینٹر اور پھر یہ نور ساؤ ٹرانسپورٹ کوریڈور کو جوڑے گا اور بھارت اس پہ لگ رہا ہے کہ اس نے ایران جو امریکہ کو ایون ڈولنر ٹرم کے ٹائم میں یہ بتایا تھا کہ اس کو جو ہم کر رہے ہیں چابار میں تو اس کو سینکسن سے بار رکھا جائے کارسا سے اور کسی حد تک امریکہ مان گیا تھا کہ ہم اس کو کارسا سے دور رکھیں گے اور بھارت نے یہ سمجھ آیا تھا کہ کل کو ضرورت پڑے تو امریکہ بھی اس رستے کو استعمال کر سکتا ہے ایک تو اسی کے بارے میں بہت ضروری ہے چابار کے بارے میں بات چیت کنا دوسری بات یہ ہے کیونکہ ابھی جو جو بیڈن کی ایڈمیسٹریشن ہے وہ جوائن کمپریہنسی پلین آف ایکشن میں دوبارہ آنے چاہتی ہے اور نیوکرل ڈین میں اور تو اس لیے بھارت چاہتا ہے کہ آئل ہیں ہم ایران سے دوبارہ لینا سٹارٹ کریں اور یہ ایک بات چی چل رہی ہے کیونکہ اس میں بھارت کو بھی فادہ ہے اور ایران کو بھی کیونکہ ایران کی ایکانومی آج بہت بری حالات میں ہے تو ایسے میں بھارت اور ایران کے جو ایکنومک جو مہتال میل وہ بھی بہت ضروری ہے تو یہ بات چی چل رہی ہے بھارت پریسر ڈال ہے امریکہ پہ بھی ہم آئل لینا چاہتے ہیں اور ایران کو بھی بھارت کی جورت ہے کیونکہ بھارت سے ان کو بیفار چیئے ان کو ایکنومی سینچن سے ان کی ایکانومی جو ہے آج بہت بری حالت تو ایسے مجھے لگتا دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں تو بھارت کے ڈاکٹر ایس جیشنکر کا جانا اور راشت پتی سے ملنا اور بھارت کے پردان منتری کا مسئل جانا ایک بہت ایمپورٹنٹ میں یہ طریقے سے بے حد مہت پورن ہے اور بے حد اہم موڑ پر ہیں اس سمیں جو گھٹنا کرم اس سمیں وہاں چل رہا ہے پاکستان میں افغانستان میں اس کے علاوہ روس کی جس طریقے سے امریکہ کے نکلنے کے بعد دخل اندازی بڑھ رہی ہے اس شیطر میں اس کے چلتے ہوئے بھارت اور ایران اور ایسے میں جبکہ چین بھی ایران میں گھسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایسے میں یہ ملاقات نشجد روح سے بے حد بہت تو پورن ہے بہت بہت دھنیواد آپ کا سیواج سر آپ جڑے اور کئی مددوں پر آپ نے بہت